20 کے فائنل میں شاباز شاہینو شاباز پاکستانی ٹیم نے بہترین پرفارم کیا ہے ہمارے بلے بازوں نے ہمارے بولرز نے بہترین پرفارم کیا ہے اور آج ہم خاص طور پر یاد وہ 92 کا ورلڈ کپ بھی کر لیتے ہیں کہ جب نیوز لینڈ کو ہم نے ایسی سیمی فائنل میں شخص دی تھی بلکل یہی بات کی جا رہی تھی کہ وہ 92 کا جو بول کپ ہوا تھا وہ ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن اس وقت جشن کا محول ہے شازیب ہر طرف دل دل پاکستان جا جا پاکستان ہے جذبہ جنون تو ہمت نہار پاکستانی ٹیم نے یہ آج کر کے دکھا دیا بہترین بیٹنگ کی گئی بہترین بالنگ کی گئی دونوں شعبوں میں اور فیلڈنگ بھی آج کافی اچھی کی گئی ہے پاکستان ٹیم کی جانت سے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پاکستانی ٹیم سیمی فائنل جی چکی ہے اور جس طرح سے شازیب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ سنڈے کی تیاری کر لیں سنڈے بھی انشاءاللہ پاٹی کریں آپ تو واقعی تیاری کر لیں آج سے چھٹی کا دن تھا لیکن سنڈے کو بھی چھٹی کا دن ہے اور سنڈے کو ہم لازمی یہ فائنل میچ دیکھیں قادر آپ بتائیے آپ تو وہیں پر موجود ہیں یہ بہترین مناظر ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں شاہینوں کا جو جشن ہے وہ تو بنتا ہے شاہینوں کے لئے خاص طور پر آپ قادر خاجہ سے بھی بات کریں گے کہ قادر خاجہ وہیں پر موجود ہیں سیڈنی میں موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ وہاں پر سٹیڈیم کے سوکیا مناظر ہیں کہ پاکستان کی شائقینیں وہ بہت بڑی تعداد میں سٹیڈیم پہنچے تھے آج خاص طور پر کیونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹیم تھوڑی لڑکھڑائی لیکن اس کے بعد اسمبلی اچھا پرفارم کیا آخری تین میچز میں سیمی فائنل نے پہنچی سیمی فائنل میں جیتا اور اب فائنل میں پہنچ گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور جس طریقے سے ہماری ٹیم نے پرفارم کیا ہے یہی کارکردگی تھی ایرم جس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اگر اسی طریقے سے ہمارا ٹاپ آرڈر ہمارا میڈل آرڈر ہمارے بولرز پرفارم کریں گے تو ہم فائنل میں پہنچنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا بلکھل ایسا ہے اور ہماری قسمت نے بھی ہمارا کافی زیادہ زیادہ وساط دی ہے اور پھر لوگوں نے جو دعائیں کیے وہ بھی امیزنگ ہے تو جی قادر خواجہ نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے قادر خواجہ بتائیے گا کتنا جوشو خروش آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم نے سیمی فائنل جیت لی ہے دیکھیں سیڈنی کرکٹ کراؤڈ میں صرف سبجلالی پرچم پہ چاروں طرف اور ابھی بھی جو ہے وہ دل دل پاکستان جا جا پاکستان کی ناری بازی ہو رہی ہے سیڈین کے اندر ہی اور تمام تر جو کراؤڈ ہے وہ سپر چار ساج پورے میچ میں پہلی بال سے لے کر آخری بال تک اور پاکستان دیکھیں اگر مگر کی سیٹویشن سے نکل کر اب پاکستان ٹیم جو ہے وہ فائنل میچ میں پہنچ چکی ہے جہاں پر یہ اثار نہیں تھے کہ پاکستان ٹیم سیمی فائنل کھیلے گی آج سیمی فائنل نیوزی لینڈ کو شکست تھی اور ایک مرتبہ پھر اب جو ہے وہ پاکستان تیسری مرتبہ ٹیم سیمی فائنل کے لیے فائنل کے لیے پالیفائی کر چکا ہے پاکستان کی اوپنی جوڑی جو کبھی فائنل نہیں کرتی تھی پانچ میچوں میں نہیں چلی اور اب بڑے میچ میں بابر آزم اور بہامد ریدوان نے ایک مرتبہ پھر سیمی فائنل پالی شکستی بلکل بلکل قادر فاجہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے پاکستان تیسری بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ آئے پاکستان نے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ساپ وکٹ سے شکست بھی ہے قومی چین نے ایک سو تریپن رنز کا حدہ تین وکٹوں کے نقصان پر پانچ گندے قبل حاصل کیا ہے اور اس طرح کے سمجھے میچ جید ہے بلکل وہاں پر بھی جشن ہو رہا ہے جبکہ اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں ہے جشن کا سما ہے